مووی کے سٹارٹنگ ہوتی ہے ایک فائٹ کو دکھاتے ہوئے جہاں پہ بہت سارے مانسٹر اس نے ایک سیٹی پر اٹیک کر دیا تھا اور انہیں روک رہی تھی رائی کا نام کی ایک لڑکی ایک مانسٹر اس کی طرف کار پھینک کے اسے زخمی کرنے والا ہوتا ہے کی طبیعہ اس کا ٹیم ممبر وہاں پر آتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے ان سب کی بہت لڑائی ہوتی ہے لیکن اس لڑائی میں مانسٹر کے ہاتھوں رائی کا کا ٹیم ممبر مارا جاتا ہے لیکن مرتے مرتے اس نے اس مانسٹر کو بھی فائر کر کے مار دیا تھا دوسری طرف ہم دیکھتی ہیں کہ ایک جگہ پر کسی چیز کی ٹائمنگ چل رہی ہے کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے رائی کا اپنے دوس کی ڈیت پر کافی اداس ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے ٹیلی پورٹ ہونے لگتی ہے کہیں اور جانے کے لیے سین چینج ہوتا ہے اور ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام مسارو تھا وہ فون پر کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں بردے کیک ہوتا ہے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے وہ سٹیشن پر کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ایک بڑے آدمی کو مار رہا ہے اسے ٹورچر کر رہا ہے وہ اس بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تاکہ اسے بچا سکے لیکن وہ کھلر اسے وہاں پر مار دیتا ہے یعنی مسارو کو ہمیں یہی لگتا ہے کہ وہ مر چکے ہیں لیکن اگلے ہی سین میں وہ خود کو زندہ پاتا ہے ایک بند کمرے میں اس ٹورم میں اس کے علاوہ چار لوگ اور تھے کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا تھا اس بھی کچھ چیزیں لکھی ہوئی آتی ہیں جو کسی قسم کی انسٹرکشنز تھی اس کے ذریعے ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ سب لوگ مر چکے ہیں اور اب بھی ان کی گیم والی لائف ہے ان لوگوں نے گیم میں سٹیپ ان کر لیا ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم لوگوں کو ڈیفرنٹ ٹاسک دیے جائیں گے جس میں سب سے بڑا ٹاسک مانسٹرز کے لیڈر کو ہرانا تھا جو کہ بہت طاقتور تھا اور اس کا ٹھونڈنا اتنا آسان نہیں تھا اس گیم کو پورا کرنے کے لیے ان کو سوٹ بھی دیے جاتے ہیں جب یہ لوگوں ٹریس پہن لیتے ہیں تو ان کو کچھ ویپنز دیا جاتے ہیں جو کہ بہت ایڈوانس تھے اور اس لیڈر کو مارنے میں بہت کام آسکتے تھے تو اس سے والا آدمی کہتا ہے کہ میں یہ سوٹ نہیں پہنوں گا مجھے یہاں کیوں لیا گیا ہے تو ینگ لڑکا اسے شوٹ کر دیتا ہے کہ یہ ابھی سے اتنی پرابلمز کری کر رہا ہے تو بعد میں جا کے یہ تو ہمیں کھیل نہیں دے گا وہ اسے والے لڑکا تو مارا جاتا ہے لیکن یہ سب لوگ ٹریس اپ ہو کے اور اپنے ویپنز یعنی ہتھیار لے کے وہاں سے ٹیلی پورٹ ہو جاتے ہیں یعنی کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں وہ ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پہ مانسٹرز نے اٹیک کر رکھا تھا وہاں پر پہنچتے ہی ایک زومبین پر اٹیک کر دیتا ہے رائکہ اور میڈل ایچ آدمی سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کو ہرا نہیں پاتے تب ہی وہ ینگ لڑکا اس کے سامنے آتا ہے اس کے پاس جب اپن تھا وہ بہت ایڈوانس تھا اسے اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی آتا تھا جس سے شوٹ کر کے وہ زومبین کو مار دیتا ہے مسارو بہت پریشان ہوتا ہے کہ آخر ہو کے رہا ہے اور ہمیں یہاں پر کیوں لائے گیا ہے تو میڈل ایچ آدمی اسے بتاتا ہے کہ ہم اپنی پچھلی دنیا میں مر چکے ہیں اور ہمیں اس گیم میں سروائف کرنے کے لئے لائے گیا ہے تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ زندہ کیسے رہنا ہے اور اصل میں ہمیں چنا گیا ہے مانسٹرز کو مارنے کے لئے وہ بتاتا ہے کہ رائی کا کٹین ممبر جو کہ مانسٹرز سے لڑتے ہوئے مارا گیا وہ مانسٹرز کے اٹیک سے سٹی کو بچا رہا تھا وہ بتاتا ہے کہ ہمیں جل سے جلد یہ ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہوگا ورنہ ہمارے گروپ میں سے بھی ایک ٹیم میمبر مارا جائے گا اس سٹی میں چاروں طرف مانسٹرز پھیلے ہوئے تھے ان کو ایک جائنٹ مانسٹر دیکھ لیتا ہے اور ان پر حملہ کرنے کے لئے آگے بھرتا ہے رائی کو اور وہ میڈل ایج آدمی ان پر اٹیک کرتے ہیں آگے سے لیکن وہ جائنٹ مانسٹر ان کو پکڑ لیتا ہے مسارو ان کی ہیلپ کے لئے آگے بھرتا ہے لیکن اسے اپنی گن ٹیک سے چلانی نہیں آتی رائی کو جیسے تیسے کر کے ان دونوں کو چھڑوا لیتی ہے یعنی خود کو اور اس میڈل ایج انسان کو اسی طرح اس جائنٹ مانسٹر کا سر مسارو پر گر جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ اس کا کچھ نہیں بچا ہوگا وہ بلکل کرش ہو گیا ہوگا لیکن پھر ان کے اتنے ایڈوانس سوٹ کا فائدہ کیا اس کا سوٹ اسے بچا لیتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوتا تب ہی وہاں پر دوسرا گروپ آ جاتا ہے دوسری ٹیم آ جاتی ہے ان کے ڈریس وپنز اور مشینری کے تو کیا ہی کہنے اتنی ایڈوانس کہ نہ تو ان کی مشینری ایڈوانس تھی اور نہ ہی پوری سٹی میں کسی اور کی وہ ایڈوانس کارز میں یہاں پر آئے تھے جب وہ رائیکہ کی ٹیم کو دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں ان کی حالت پر یہ گروپ بھی مانسٹرز کو ہرانے آیا تھا اگر یہ مانسٹرز کو ہرانے آیا تھا تو یہ جیت جاتا تب ان پر مانسٹرز کا اٹیک ہو جاتا ہے اور یہ لوگ ایک ہی وار میں انہیں ہرا دیتے ہیں وہاں مسارو اور اس کی ٹیم کافی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ کافی سٹرگل کر رہے تھے مانسٹرز کو ہرانے کے لیے لیکن اس میں ان کا بھی تو کوئی قصور نہیں تھا کہ ان کی مشین ٹری اور ویپنز دوسری ٹیم سے زیادہ ایڈوانس نہیں تھے غیر دوسری طرف آ کر وہ گروپ ان مانسٹرز کو ہرا بھی دیتا تو اتنا کوئی خاص فائدہ نہیں تھا کیونکہ اس کے کافی ٹیم میمبرز اس فائٹ میں مارے جا چکے تھے لیکن تب ہی اس گروپ میں سے ایک ٹیم میمبر اپنا بہت زیادہ سپر ایڈوانس ویپن نکالتا ہے اور اس مانسٹر کے ٹکڑے کر دیتا ہے مسارو کافی ایران ہوتا ہے اور اس میڈل ایج آدمی سے پوچھتا ہے کہ ان کے پاس اتنے ایڈوانس ویپنز کیسے ہیں تو وہ مسارو کو بتاتا ہے کہ تم نئی ہو میں جانتا ہوں تو میں نہیں پتا ہوگا لیکن ٹاسک کے اینڈ میں جو جیت جاتا ہے اس کو اسی روم میں واپس بلائی جاتا ہے اگر اس کی سکورنگ زیادہ ہو اسے تین بونسز ملتے ہیں بونس کی پہلی آپشن ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی ایڈوانس ویپن جوز کر لیں دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا ٹیم میمبر مر چکا ہے اور آپ اسے واپس لانا چاہتے ہیں تو آپ یہ سب کر سکتے ہیں اور تیسری آپشن یہ ہے کہ سب کچھ بلا کر اس کیم میں جو جو چیزیں ملی ہیں وہ سب لٹا کر اب اپنی اصلی زندگی میں واپس جا سکتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ دوسرا گروپ یہ کیم کافی بار جیت چکا ہے اسی لئے ان کے پاس ایڈوانس ویپنز اور ایڈوانس مشینری ہے ان کی یہ باتیں وہ ینگ لڑکا بھی سن رہا ہوتا ہے اب ان کے ٹریس میک سپیشنل چیز یہ تھی کہ وہ انویزیبل ہو جایا کرتا تھا جس سے وہ انسان کسی کو نہ نظر آسکے وہ خود کو انویزیبل کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے تاکہ پورے ہنڈرڈ پوائنٹس اسے کو مل سکیں اور وہ اپنی مرضی کا آپشن سلیکٹ کر سکے جس سارے مونسٹرز اٹیک کر رہے تھے لوگوں پر جب مسارو یہ دیکھتا ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے لوگوں کو بچانے کے لئے تب ہی وہ میڈل ایش آدمی اسے کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرو ہمارا مین ٹاسک مونسٹرز کے لیڈر کو مارنا ہے ناکہ چھوٹے مونٹے مونسٹرز کو اگر ہم راستے میں انہی کو مارتے رہے تو ہماری انرشی بھی کم ہو سکتی ہے اور ہماری جان کو بھی خطرہ ہے تو کیوں نہ فل فوکس وہیں رکھا جائے لیکن مسارو کہتا ہے کہ تم لوگ ترتے ہو اتنی حمد تو پیدا کرو کہ سب سے لڑ سکو ان میں سم شہریوں کا کیا قصور ہے تو وہ آدمی اس کو روکتے ہوئے کہتا ہے کہ میں چاندتا ہوں تمہارا چھوٹا بھائی بھی ہے اور سوچو اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا وہ اسے کچھ کوئنس دیتا ہے کہ فون بود سے اسے کال کر کہ اس کا حال تو پوچھ لو وہ اپنے بھائی کو کال کرتا ہے اس کا بھائی کھانا کھا رہا ہوتا ہے یہ ساری اٹیکس اصلی دنیا میں چل رہے تھے تو مسارو اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ شہر کے حالات کافی خراب ہیں تم پلیز اپنے گھر میں ہی رہنا میں جلد آ جاؤں گا مدہری مانسٹرز کا لیڈر بھی ان کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے اب مسارو باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پورے مانسٹرز ٹیک کرنے پر دولے ہوئے ہیں لیکن ان کے اگینس تو دوسرا گروپ تھا اسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ مانسٹرز مریں یا نہ کیونکہ وہ لوگ بھی یہی سوچ رکھتے تھے کہ ہمیں بس لیڈر کو مارنا ہے تاکہ جل سے جل جیت سکیں لیکن مسارو کا دل بہت نرم تھا وہ لوگوں کی جان بھی بچانا چاہتا تھا اس طوران ایک آنک والا جائنٹ مانسٹر شہر تباہ کر رہا ہوتا ہے اور مسارو اس کے پاس جا کے اسے پنچ کرتا ہے تو اس مانسٹر کو کافی درد ہوتی ہے وہ پیچھے ہو جاتا ہے مسارو کو پتا چلتا ہے کہ اس کے سوٹ میں تو کافی زیادہ پاور ہے وہ اس مانسٹر کے اوپر سے کافی زیادہ انچی جمپ لگاتا ہے لیکن وہ مانسٹر اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے کہا نہیں والا ہوتا ہے کہ تبھی دوسری کرپ کی ایک فیمل ٹیم میمبر آتی ہے اور اسے بچا لیتی ہے دوسری کرپ کی ٹیم میمبر اسے کہتی ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہمارا کنسرن صرف لیڈر کو مارنا ہے لیکن مسارو کہتا ہے کہ نہیں مجھے پرواہ ہے ان لوگوں کی جانوں کی بھی ان سے پتہ نہیں کتنے لوگ چوڑے ہیں اسے دراصل اپنے چھوٹے بھائی کا بھی خیال آ رہا تھا وہ جا کر اس مانسٹر سے لڑائی کرنے لگتا ہے اور وہ مانسٹر بھی اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے تبھی دوسری کرپ کی ٹیم میمبر اس کے سامنے آ جاتی ہے لیکن وہ مانسٹر کافی سٹرونگ ہوتا ہے وہ اسی لڑکی کو پکڑ لیتا ہے مسارو اس لڑکی کی گن لیتا ہے اور اسی گن سے اس مانسٹر پر اٹیک کرنے لگتا ہے اسے شوٹ کرنے لگتا ہے اور اس باہر اس کے وار زائع نہیں جاتے اور فائنلی وہ مانسٹر مر جاتا ہے اس کے پیسیز ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر اس گروپ کی ٹیم میمبر کافی امپریس ہوتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے اپنی جان رس میں ڈال کر میری جان کیوں بچائی تو مسارو کہتا ہے کہ تم نے بھی تو میری جان بچائی وہ دونے ایک دوسری سے کہتے ہیں کہ ہم اس گیم میں زندہ رہنا چاہتے ہیں پوچھنے پر مسارو بتاتا ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اور میرے پیرنٹس کی ٹیتھ ہو چکی تھی جس کی وجہ سے میں ہی ہوں صرف اپنے چھوٹے بھائی کے پاس تو وہ فیمل ٹیم میمبر بتاتی ہے کہ میرا بھی چھوٹا سا بیٹا ہے جو کہ دس سال کا ہے اور میرا زندہ رہنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ میں اس لئے دنیا میں اس کے پاس واپس جا سکوں وہ مسارو کو بتاتی ہے کہ تم ہمیں سب سے اچھی ٹیم سمجھ رہے ہو تو یہ غلط ہے ہم سے بھی اوپر ایک گروپ ہے جو کہ سات پار اس گیم کو جیت چکا ہے اور اس کے پاس ہم سے بھی زیادہ ایڈوانس ویپنز ہیں ان کا کام تو صرف لیڈر کو ڈھون کر مارنا ہے اور وہ اس شہر میں چھپ کر کہیں رہ رہے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پانی سے دوسنگو والا ایک بہت بڑا منسٹر باہر نکلتا ہے اور وہ سٹی پر اٹیک کرنے لگتا ہے اسی کے جتنا بڑا ایک جائنٹ آتا ہے جو کہ لوہے سے بنا تھا یعنی اس کی پوری کی پوری بوڈی میٹل سے بنی ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی گروپ تھا جو باقی کے دو گروپ سے بھی اوپر تھا ان دونوں جائنٹس کی آپ اس میں لڑائی ہونے لگتی ہے یہ لڑائی رائی کا اور وہ میڈل ایج آدمی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر آرمی آتی ہے اور ان پر اٹیک کرنے لگتی ہے اسی طرح ایک اور مانسٹر بھی آتا ہے جسے آرمی شوٹ کرنے لگتی ہے لیکن وہ اتنا بڑا اور سٹرانگ تھا کہ اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا وہ شیطان کے جیسے دیکھنے والے مانسٹر کے دو پر بھی تھے مسارو اسے اپنی گن سے شوٹ کر کے ایک ویب بنا دیتا ہے جس کے اندر وہ اسے پان دیتا ہے لیکن اس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا وہ ساری رسیاں توڑ کے اصاد ہو جاتا ہے اور اب بڑا ہوتا ہے مسارو کی طرف دوسری گروپ کے ممبرز جو سیکنڈ نمبر پر تھے ان میں سے دو ٹیم ممبرز اس مانسٹر کو مارنے کے لیے آگے بھرتے ہیں ہر پوسیبل کوشش کرنے کے بعد اس کو شوٹ کرنے کے بعد اس سے فائٹ کرنے کے بعد بھی اس مانسٹر کو کچھ نہیں ہوتا ان میں سے ایک ٹیم ممبر کو وہ مانسٹر پکڑ لیتا ہے لیکن وہ ٹیم ممبر پھر بھی نہیں رکتا اور اس پر مسلسل اٹیکس کر رہا ہوتا ہے اٹیکس کی وجہ سے وہ مانسٹر آخر کار مارا جاتا ہے لیکن اس دوران وہ خود بھی اتنا زرمی ہو چکا تھا کہ وہ بھی سرفائف نہیں کر پاتا اور اسی وقت ان مانسٹر کا لیڈر وہاں پر آ جاتا ہے جو کہ کافی چھوٹی ہائٹ کا تھا اور اسے دیکھ کر اتنا ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسی ابیلیٹی ہوگی جو کہ ہیڈن ہوگی اور کافی خطرناک ہوگی سیکنڈ گروپ کا ممبر اس پر کئی اٹیکس کرتا ہے اور کئی بار اس کی باڈی کافی پیسیز میں بڑھ جاتی ہے لیکن وہ پھر سے چھوٹ کر ان پر پھر سے اٹیک کرنے لگتا ہے وہ آدمی بھی پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کو ہرا دے لیکن وہ لیڈر کئی زیادہ فیمل باڈیز میں بدل کر ایک بہت بڑی جائنٹ فیمل مانسٹر بن جاتا ہے اور وہ سیکنڈ گروپ کے ٹیم ممبر کو نگل جاتا ہے یہ دیکھ کر مسارو اس پر اٹیک کرنے کے لئے آگے پھرتا ہے وہ مسارو کو کھانے ہی والا ہوتا ہے کہ تبیہ کہیں سے اس پر کوئی اٹیک ہوتا ہے جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے اور اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں یہ اٹیک اس ینگ لڑکے کے علاوہ کسی نے نہیں کیا تھا جو کہ ڈسپیئر ہو گیا تھا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا کیونکہ اس مانسٹر کا خون جو نیچے گرا تھا اس خون میں سے ایک اور کریچر اٹھ کڑا ہوتا ہے یعنی اس مانسٹر کے لیڈر میں یہی ابیلیٹی تھی کہ وہ کوئی بھی فارم لے سکتا تھا یہ دیکھ کر وہ ینگ لڑکا پھر سے ڈسپیئر ہونے لگتا ہے لیکن اس لیڈر کو یہ پتہ چل جاتا ہے اور وہ ایک زورتار الیکٹریکل ویو اس کی طرف پھینگتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ایک ہاتھ سایا ہو جاتا ہے وہاں پہ بلاسٹ ہونے والا ہوتا ہے جس سے پہلے ہی مسارو سب کو سمندر میں لے کے جم کر دیتا ہے اب دوسری طرف جو دو سنگوں والا جائنٹ مانسٹر تھا اور سب سے پیسٹ گروپ جو سات بار ٹاسچ چیت چکا تھا ان دونوں میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہ گروپ ایک چھوٹے سائز میں بدل کر اس مانسٹر کے سر پر آ جاتا ہے اور اس پر ایسی جگہ اٹیک کرتا ہے جس سے وہ مانسٹر مر جاتا ہے اب وہ پیسٹ گروپ یہاں پر آتا ہے جہاں پر ان مانسٹرز کا لیڈر تھا وہ اپنی گن سے ویوز نکالنے لگتا ہے جس سے وہ مانسٹر لیڈر پیسٹ میں بدل جاتا ہے لیکن وہ اتنی آسانی سے مر کیسے سکتا تھا وہ پھر سے اپنی فارم بدل لیتا ہے اور اب کی بار ایک انسان میں ایک ایسا انسان جو کہ بہت سٹرانگ تھا دوسری گروپ کا ٹیم میمبر اس کے دو ٹکڑے گھر دیتا ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں مرتا جب مسارو اس کے پاس جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ مر گیا ہے تو تبیہ اس لیڈر کی بوڈی سے بوم نکلتا ہے اور مسارو اگر وہاں سے نہ ہلتا تو وہ مارا جاتا اس کو بجانے کے لیے وہ میڈر لیچ آدمی فوراں سے وہاں پر آتا ہے اور اس کو وہاں سے لی جاتا ہے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مانسٹرز کا لیڈر پھر سے زندہ ہو چکا تھا اور اب کی بار جو فوم اس نے لی تھی وہ بہت ہی خطرناک تھی بلکل ایک خوفناک سکیلیٹن کی طرح جس کی بیک سائٹ پر بہت بڑے بڑے سپائکس تھے وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ بیسٹ گروپ اس سے لڑے اور وہ اس بیسٹ گروپ کو ہرا دے تاکہ اس کے جان کا خطرہ ہی ختم ہو اب مسارو رائی کا دوسری گروپ کے ٹیم میمبر جو کہ مسارو کی دوست بن چکی تھی یہ تینوں ایک پلان بناتے ہیں کہ اس لیڈر کو کیسے ہرایا جائے کہ تب ہی وہ لیڈر اس چکر پر دوبارہ آ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں اس بیسٹ گروپ کے سب سے چھے ٹیم میمبر کا سر تھا یعنی وہ اسے مار کر آ رہا تھا اب وہ لیڈر بڑھتا ہے مسارو کی طرف لیکن دوسری گروپ کی فیمل ٹیم میمبر یعنی مسارو کی دوست اس پر اٹیک کر کے اس کے بازو کو توڑ دیتی ہے وہ کٹ کر دور جا کر گرتا ہے اور بینا ویٹ کرتے ہوئے وہ اس کی پوری باڈی پر اٹیک کرنے لگتی ہے جس سے اس کے پیسیز ہونے لگتے ہیں لیکن وہ لیڈر بھی چک بیٹنے والا نہیں تھا وہ اپنی آنکھوں سے لیزر نکالنے لگتا ہے اور پورا شہر تباہ ہو جاتا ہے بہت بڑا دماغہ ہوتا ہے جس میں مسارو بھی کافی زخمی ہو جاتا ہے اس کے دونوں پاؤں اس کے جسم سے لہتا ہو جاتے ہیں لیکن وہ لیڈر پھر بھی اس کی جان نہیں چھوڑتا اور اس کی طرف بڑھتا ہے اسے مارنے کے لیے لیکن تب ہی پیچھے سے مسارو کی دوست یعنی اس گروپ کی فیمل ٹیم میمبر اس کی طرف بڑھتی ہے اور اس مانسٹر کے لیڈر پر اٹیک کرنے لگتی ہے لیکن وہ لیڈر اپنی آنکھوں سے لیزر نکال کے اس پچاری فیمل ٹیم میمبر کے دو ٹکڑے گھر دیتا ہے اور وہ ماری جاتی ہے مسارو کافی دکھی ہو جاتا ہے لیکن اس کے پاس ابھی دکھی ہونے کا ٹائم نہیں تھا وہ فوراں سے اس فیمل ٹیم میمبر کی گن اٹھاتا ہے اور اس سے اس پر وار کرنے لگتا ہے وہ اس مانسٹر لیڈر پر کئی لیزر اٹیک کرتا ہے جس سے فائنلی وہ کافی زخمی ہو جاتا ہے اور اس کو ریجن ریٹ ہونے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا اور یہاں پہ فائنلی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اب اس گیم میں صرف چار کریکٹر سے باقی بچے تھے ایک مسارو، ایک رائکا، ایک میٹل ایچ آدمی اور ایک وہ ینگ آدمی وہ لوگ یہاں سے ٹیلیپورٹ ہو کے اسی روم میں آ جاتے ہیں جہاں سے ایک گیم سٹارٹ ہوئی تھی اس فیمل ٹیم میمبر کو زندہ کر سکے اب وہ فیمل ٹیم میمبر زندہ ہو کر ان کے پاس آ جاتی ہے اور یہاں پر ہمیں ایک بہت حیرت انگیز بات پتا چلتی ہے کہ مسارو نے یہ گیم پہلی بار نہیں کھیلی تھی بھلکہ وہ یہ گیم کھیلتا رہتا تھا اور ان کے گروپ کا لیڈر تھا وہ کہتا ہے کہ میں ہر بار اپنی ٹیم میمبر کو ریوائیف کیا کرتا تھا لیکن لازٹ ٹائم جب میں جیتا تو میں نے یہ آپشنز لیکٹ کیا تھا کہ میں اپنی فیملی کے پاس واپس چلا جاؤں لیکن اس دنیا میں جاتے ہی میں دوبارہ سے مارا گیا اور میں پھر سے اس گیم میں آ گیا اور اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تینکیو فور ووچنگ